ایسایی حضرت ایسایی حضرت کے نظریات میں یہ نظریہ بھی داخل ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کہ بائبل نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہر قسم کا توہین امیزرویہ اختیار کیا گیا پھر ان کو سولی چڑھایا گیا اس کے بعد وہ قبر میں داخل ہوئے یعنی قبر میں ان کو دفن کیا گیا تین دن کے بعد پھر اٹھے اور پھر آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے اور یہ ان کا نظریہ ہے پھر وہ کہتے ہیں قیامت قریب دوبارہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور ہمارا بھی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا اور اسی طریقے سے قیامت قریب دوبارہ تشریف لائیں گے لیکن ہمارے نظریہ میں اور عیسیٰ عدرات کی نظریہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے عیسیٰ عدرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو جب اٹھایا گیا آسمان پہ اس سے پہلے وہ سب کچھ ہوا جو کہ توہین امیز باتیں بائبل میں موجود ہیں ہم کہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا اللہ پاک نے ویسے ہی ان کو اپنی فاظت کے ساتھ اوپر اٹھا لیا اب اوپر جانا ہم بھی مانتے ہیں اوپر جانا وہ بھی مانتے ہیں ہم اوپر جانا عزت کے ساتھ مانتے ہیں اور وہ اوپر جانا زلت کے ساتھ مانتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں اس لیے ان کے متعلق ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن عیسیٰ عدرات کی بائبل میں غلط باتیں موجود ہیں اس لیے وہ زلت کے ساتھ اوپر جانا مانتے ہیں قیامت قریب آنا ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جس طرح وہ پہلے پیغمبر تھے آئیں گے پیغمبر ہونے کی حسیت سے لیکن عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح نبی اور رسول ہیں اس طرح وہ صحابی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے دیکھا اور آپ کی زیارت کی مراج کی رات اس لیے صحابی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اتشریف لائیں گے خود بھی دین اسلام پر عمل کریں گے وہ دوسروں سے بھی عمل ہے کھر بائیں گے